حضرت ابو تعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ کہیں گے لبائک اے ہمارے رب ذہن نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے چنانچہ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو وہ تب کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب جبکہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تُو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کرو تو وہ کہیں گے اے رب جو تُو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے وہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اس کے بعد میں تم سے کبھی نراض نہ ہوں گا